ہیلو فرینڈز آپ سے بہت سواگت ہے آپ کے اپنی چینل ٹیکنیکل پینٹو میں دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی یوٹیوب چینل کے لیے کائن ماسٹر کی مدد سے پھل ایچ ڈی اور ایک پروپینسنل طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو جب آپ کائن ماسٹر کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس پر کارگی انٹرپیس کھل کے آئے گا تو سیمپل چھے آپ کو پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ریشو سیلیٹ کرنا ہے تو یوٹیوب کے لیے آپ کو سوڈ اپن نوک ریشو سیلیٹ کر لینا ہے اور ریشو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو گیلریہ اوپن ہو جائے گی تو آپ جس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو جس فولر میں ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اس ویڈیو کو سیلیٹ کر لینا ہے اور سیمپل جو رائٹ والا نیسان دکھائے دیا رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اب ویڈیو کی فرسٹ پوزیشن میں آنے کے لیے یہ جو آئیکون آپ کو دکھائے دیا رہا ہے اس کو انگلی سے دبا کے رکھنا ہے اور فرسٹ میں جو مووٹو اور دا پریویو پوائنٹ جو ہے اس پہ آپ کو جب کلک کریں گے تو آپ ویڈیو کے فرسٹ پوزیشن پہ آ جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ ویڈیو کو پلک کریں گے اور ویڈیو کے اگر فرسٹ میں کوئی بھی ویسٹنگ پارٹ ہے تو آپ کو ویسٹنگ پارٹ جانتا ہے کہ وہاں تک آپ کو ویڈیو پلک کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو کو سٹوپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ جب اس لیہر پہ کلک کر کے یہاں پر آپ کو ایک اینچی کا اپسن دکھائے دے گا تو ایک اینچی والے اپسن کلک کر کے یہاں پر آپ کو ایک فرسٹ میں اپسن دکھائے دے گا ٹریم ٹو لیپٹ آف پلیٹ تو سیمپل سی فرسٹ والے اپسن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے ویڈیو میں جو بھی ویسٹنگ پارٹ ہے فرسٹ میں وہ آپ کا ریمون ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر آئیٹ پہلے پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگر دوستو آپ کی ویڈیو کے بیچ میں اگر کوئی بھی ویسٹنگ پارٹ ہے تو وہاں جہاں سے آپ کا ویڈیو ویسٹنگ پارٹ بیچ میں اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو آنا ہے پھر آپ کو اس لیئر پہ کلک کرنا ہے کنچ والے نیسان پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تین نمبر پہ ایک اپسن دیکھائے دے گا اسپلیٹ ایٹ پلے ہیڈ تو آپ کو تین نمبر والے اپسن پہ سیمپل سی کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو کے جو لیئر ہے وہ دو باغ میں ہو جائے گی اس کے بعد آپ جب ویڈیو کو کلک کریں گے اور جہاں تک آپ کا ویسٹنگ پارٹ ہے وہاں تک آپ کو کلک کرنا ہے پھر سے آپ کو یہاں پر اسٹوپ کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے کنچ والے نیسان پہ کلک کر کے یہاں پر آپ کو پھرسٹ میں جو اپسن دیکھ رہا ہے ٹریم ٹو لیپ ٹو پلے ایڈ تو سیمپل سی پھرسٹ والے اپسن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے ویڈیو کے بیچ میں جو بھی ویسٹنگ پارٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر دوستوں آپ کے ویڈیو کے انڈ میں کوئی بھی ویسٹنگ پارٹ ہے تو آپ کو ویڈیو کے انڈ میں آنا ہے اور جہاں سے آپ کا ویڈیو کا ویسٹنگ پارٹ ہوتا ہے وہاں تک آپ کو آنا ہے ریڈ لائن ہے وہاں تک وہاں پہ رہنی چاہئے اس کے بعد آپ کو اس لیئر پہ کلک کرنا ہے اور کنچ والے نیسان پہ کلک کر کے دو نمبر پہ آپ کو ایک اپسن دیکھنے کو ملتا ہے ٹریم ٹو رائٹ آف پلے ہیڈ تو آپ کو دو نمبر والے اپسن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے ویڈیو کے انڈ میں جو بھی ویسٹنگ پارٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہ تو ہوگی ویڈیو کے اندر جو بھی ویسٹنگ پارٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو کے بیچ میں جو ویسٹنگ پارٹ ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے تو وہاں پر آپ کو وہ ایک کٹ لگ گیا ہے تو آپ کا دوست جب اس ویڈیو کے دیکھے گا تو اس میں ایک ویڈیو میں ایک جھٹکا سا میسوس ہوگا جس سے آپ کے ویورس کو پتا چلتا ہے کہ اس ویڈیو کیا تو دو باغ میں سوٹ کیا گیا یا بیچ میں کوئی بھی کٹ لگایا گیا ہے تو اس کو ایفیکٹ یہاں پر آپ کو ایک ایفیکٹ ڈالنے جس کے کرنا آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگے گا تو ویڈیو میں ایفیکٹ ڈالنے کے لیے آپ کیا کرنا ہے یہ جو پلس کا آئیکن یہاں پر آپ کو دیکھا ہے دے رہا ہے اس لیئر میں موبائل کے ڈڈالن رکھیں گا ہے اور جس کے کرنا وبانز کے ٹرحوںے جس طرح بھی کٹ لگے گا تو آپ کو جو ایک ایفیکٹ پر پسند آتا ہے تو اس واعلی ایفیکٹ کو آپ کو ڈال جنرد کر لینا ہے اور پھر آپ کو اس والے فیکٹ میں آنا ہے تو میں آپ کے کوئی ایفیکٹ میں ڈالڈال کر کے رکھے تو میں آپ کے آپ کو یہ ایفیکٹ ٹھ canonز پر ایفیکٹ کا آئی ایفیکٹ چھو یہاں وہ یو ٹیوت آرائے جیسے آپ ایک فیٹڈ کے لکڈ کریں تو ویڈیو میں کچھ اس پرکارک افتیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جو افتیکٹ آپ کے پاسند آتا ہے اس پرکارپر آپ کے لئے افتیکٹ آپ کو دانا ہے اور اس افتیکٹ کی دوریکشن اس فیڈ ہے اس کو ویڈیوfinder کی tangible کرچ joint mày earliest تو اس کے بعد آپ کو کچھ اس پرکارپر افتیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنے تو سیMPل سی ای Tructر واپلے نسان پر کلک کرسکتا ہوں اور ویڈیو کو میں ایک بار پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسا آپ کا ایفیکٹ دیکھنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو میں کچھ اس پرکار کی ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کی ویوز کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس ویڈیو کے بیچ میں یا تو کوئی کپٹ لگایا گیا ہے یا ویڈیو کو دو باغوں میں سوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے لئے کوئی بھیگرین سکرین ویڈیو ایڈ کرنا ہے جیسا کیا آپ کی بیل آئیکون ہوگئے یا کوئی بھیکggری مسک curated تو اس کے لئے آپ کے اسلائم کی رسول کیلے ہے اس پہ کھیگرین سکرین میڈیا دانا ہے اس کے بعد جس فوڈر میں آپ کا گرین سکرین ویڈیو اس فوڈر میں جاکہ وہ ویڈیو آپ کو سیلیٹ کر دینا ہے اور الرائٹ والے پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا گرین سکرون ویڈیو لے رہا ہے وہ آپ کو یہاں پر ایڈ ہو جائے گی اور اس گرین سکرون ویڈیو کو آپ جہاں پر سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سائیڈ میں یا چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں میں جون آؤٹ کر کے آپ اچھے سے اپنی ویڈیو میں شیٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو اسکرون کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپسن دیکھنے کو بھی لگا کروما کی ایک سیمپل مل جائے گا اس پر کہا سا آپ اپنے ویڈیو میں گرینٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کے پرسٹ میں کوئی بھی اپنا انٹو ویڈیو کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپہ پر کیا کرنا ہے اور جس پولڈر میں آپ کا کریمو کی ہے آپ اپنی ویڈیو کو zitلیٹ کر کے و MID پہلے پہ جیسے کلی کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو انٹرو ویڈیو آپ کی ویڈیو کے پرسٹ میں ایڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو انٹرو ویڈیو یہاں پر ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ کا یہ ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے تو انٹرو ویڈیو کے انٹر ہونے کے بعد اگر آپ کوئی بھی ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو سیمپل سی جیسے میں نے پروسیس بتایا تو اس پلس والے آئیکن پر کلی کر کے یہاں پر کافی سارے آپ کو یہاں پر ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ وہ ایفیکٹ ہے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ایفیکٹ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ رائٹ پر کلک کر دینا تو آپ کا یہ ایفیکٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا تو اس پر کار سے دوستو آپ اپنی ویڈیو کو ایک پروپیسنل طریقے سے کچھ ایفیکٹ پر ڈال کے اپنی جو ویسٹیم پاسٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے آپ اچھے طریقے سے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور جب پورا ویڈیو ایڈیٹ ہو جائے تو آپ کو یہاں پر جو یہ تیر والے نیسان اس پر سیمپل سی کلک کرنا ہے اور یہاں پر کافی ساری قوالیٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو جس قوالیٹی میں آپ اپنی ویڈیو کو ایک سوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو قوالیٹی یہاں پر سیلیٹ کر دینی ہے اور یہ جو لائن ہے اس کو آپ زیادہ یا کم کرتے ہیں آپ یہاں پر ایم بی پی ایسا اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ جتنی ہائی قوالیٹ رکھیں کہ اتنی ہی زیادہ ایم بی کا آپ کا ویڈیو بنے گا تو اس بات کو آپ کو خاص طور سے دیان رکھنا ہے کہ آپ جب اپنے چینل پر ویڈیو تو جتنی آپ ہائی قوالیٹ رکھیں تو یہاں پر جو لکھا رہے ہیں جتنی ایم بی کا یہ ایک ہی سو گھنے تری ایم بی کا ویڈیو بنے گا تو آپ جتنی اس کو قوالیٹیو کم یا زیادہ رکھیں گے تو اتنا ہی آپ کا ایم بی کم ہوگا اور جتنی آپ ہائی رکھیں گے اتنا ہی آپ کا ایچڈی قوالیٹی اتنا ہی اچھی آئے گے جتنی آپ ہائی رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر ایکسپورٹ کا جو بٹن ہے سیمپل چیز پر کلک کر کے آپ اپنے ویڈیو کو شیو کر سکتے ہیں گے درمی تو دوستوں آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پرسنا ہے اگر ویڈیو پرسنا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینکس پور واشنگ بھگوان کری آپ کا دن صوبہ اور منگلی میں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نوے ٹاپک ساتھ تب تک لئے دیجئے جاہزت جاہینج جاہور